بسم اللہ الرحمن الرحیم چار تاریخ اور پہلا دولت والا پیر آ چکا ہے جو لوگ دولت چاہتے ہیں جو لوگ بند کاروبار کو چلانا چاہتے ہیں اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں رسط اور دولت کی تمام تنگ دستی سے نجات چاہتے ہیں آج دولت والی پیر کے دن ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اکیس بار یہ وظیفہ پڑھ لینا یہ دولت کا خاص اور خاص اور شرطی عمل ہے اس عمل کو سال میں صرف ایک بار کیا جاتا ہے ربی اول کا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے لیکن اس کا ہر دن قبولیت کا ہے ہر گھڑی قبولیت کی ہے ہر لمحہ اللہ کریم سے مانگنے کا ہے سزانے لوٹنے کا ہے آج ربی اول کی چار تاریخ ہے دولت والا پیر ہے آج جس کو جو چاہیے مانگ لو ایک وقت وہ ہے جب انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے آج پیر کے دن اللہ رزق اور دولت کا دربار سجائے بیٹھا ہے ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی تزانے لوٹنے والا ہے کوئی عزت اور دولت سے مالا مال ہونے والا تو یہ چھوٹا سا وزیفہ ہاتھ کی انگلیوں پر ایکیس بار پڑھنے کی دیر ہے اس وزیفے کو رزق اور دولت کا وزیفہ کہا جاتا ہے اور جب دولت والی پیر کے دن دولت کا خاص اور شرطی عمل پڑھا جاتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے کہ غیب سے فریشتے رزق اور دولت لے کر آتے ہیں کوئی اللہ کا نیک والی کوئی بندہ آتا ہے دروازہ کھٹ کھٹا کے پیسے رکھ جاتا ہے ربی اول کا مہینہ ربی سے شروع ہوتا ہے جس کا مطلب بہار ہے اور اجرے نصیر میں بہار چاہتے ہو تو گھر میں بے سکونی بے چینی بے برکتی کا خاتمہ اگر چاہتے ہو تو آج اس عمل کو کرو میری وہ بہنیں جو پریشان بیٹھی ہیں رشتوں کی وجہ سے رشتہ ہوتا نہیں ہے لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے شادی میں کوئی نہ کوئی قید کوئی بندش ہے شادی تاخیر کا شکار ہے آج ربی اول کے پہلے پیر کے دن جوزیفہ پڑھنے کی دیر ہے میرے بھائیوں میری بہنوں انشاءاللہ بہترین ماکو رشتے خود چل کر آئیں گے اگر آپ میں سے کوئی بندہ مکروز بیٹھا ہے قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تو قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج ربی اول کے پہلے دولت والے پیر کے دن جوزیفہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا نہیں یقین آتا تو آج ابھی اسی وقت جوزیفہ پڑھو اللہ سے زد کر کے مانگو جو بھی مانگو گے مل جائے گا وہ لوگ جن کے گھر میں ہر وقت گھرے لو ناچاکیا رہتی ہیں آج کل کی لڑائی میرے بھائیوں پیسے سے شروع ہوتی ہے اور پیسے پہ ختم ہوتی ہے آج ہر گھر میں بہر بھائیوں میں لڑائی ہے تو پیسے کی وجہ سے ہے میاں بیوی میں لڑائی ہے تو پیسے کی وجہ سے گھر کا محول خراب ہے تو پیسے کی وجہ سے جب تمام مسائل پیسے کی وجہ سے ہیں تو کیوں نہ پھر پیسوں کا حل کیا جائے تو پھر کیوں نہ کوئی ایسا وظیفہ کیا جائے جس میں رزق اور دولت کا سلاب آجائے جس سے کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے تو اس کے لئے آج ربی اول کا پہلا پیر ہے دولت والا پیر ہے آج اللہ کریم سے اپنی اقاد دیکھ نہیں بلکہ اللہ کی عظمت کے مطابق مانگنا کیونکہ یہ مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ اپنے محبوب کی آمد پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ جو ایک لاکھ مانگتا ہے اللہ ستن لاکھ سے نوازتا ہے جو بے اولاد ہیں اولاد کے لئے وظیفہ پڑتا ہے اللہ بیٹوں سے نوازتا ہے جو کوئی مکروز ہے قرض سے نجات کے لئے پڑتا ہے اللہ قرض سے مکمل خلاصی اطاف فرماتا ہے جو کوئی بیمار ہے بیماری سے شفاق کے لئے پڑتا ہے اللہ لا علاج بیمارے کو ریشے ریشے سے نکال دیتا ہے آج جو بندہ کھلی آنکھوں سے رب کی کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے موجزات کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ربی اول کے پہلے پیر کے دن اس عمل کو کرے اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس گھر میں یہ وزیست صرف اکیس بار پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رست اور دوزت کی چھما چھم برسات شروع ہو جاتی ہے گھر میں میرے بھائیوں شور مات جاتا ہے کہ اچانک اتنی دولت کہاں سے آویں کیونکہ جب آپ دولت والی پیر کے دن اس خاصل خاص وزیفے کو پڑھیں گے اچانک آپ کے حالات بدل جائیں گے اچانک غربت تنگ دستی کامیابی میں بدل جائے گی اچانک آپ کے گھر سے ہر طرح کی مصیبتوں پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا وہ لوگ وہ رشتے دار وہ دوست جو آپ کو تانے دیتے تھے جو آپ کو ملنا پسند نہیں کرتے تھے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے منتیں کر کے پوچھیں گے کہ ایسا کون سا آلہ دین کا چراغ آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے کہ آپ کے حالات ہی بدل گے صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کو منا لو اللہ کو راضی کر لو میرے بھائیوں پھر جو مانگو گے جتنا مانگو گے جیسے مانگو گے اللہ پاک جھولیے بھر بھر کے نوازے گا آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں آپ پاکستان سے ہیں آپ ساؤڈ عربیہ سے ہیں آپ انڈیا سے ہیں بنگلہ دیش نیپال مسکت امان دنیا کا کوئی بھی کونہ ہے آپ ربی اول کے مہینے میں حضور کے غلام ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر پشیاں منانے والے ہیں تو اللہ فرماتا ہے جو میرے محبوب کے غلام ہیں وہ ربی اول کی چار تاریخ دولت والی پیر کے دن یہ وزیفت صرف اکیس پار پڑھ کے جھولی پھلا کے بیٹھیں مسلح چھونے سے پہلے جھولیے بھا جائیں گے مسلح چھونے سے پہلے تقدیر کے بند تعلق ہو جائیں گے نصیب ایسے کھلے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وزیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی جس کو یقین نہیں آتا وہ چار ربی اول پہلے دولت والے پیر کے دن یہ وزیفت پڑھے اور رب کریم سے ہار پھلا کے مانگیں منگتہ بن کے مانگیں بیکاری بن کے مانگیں فقیر بن کے مانگیں میرا رب جو چاہے جتنا چاہے جیسا چاہے نوازے گا میرا یہ وزیفت ان لوگوں کے لیے ہے جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں یہ وزیفت آپ کو غربت کی لکیر سے نکال کر کامیابی کے عالی مقام پر لے آئے گا آپ کے گھر میں غربت کا یہ عالم ہے کہ گھر کھانے کو کچھ نہیں یہ وزیفت پڑھنے کی دیر ہے رشق اور دولت کہاں کہاں سے آئے گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کے گھر میں جوان بیٹیاں مجبور ہیں رشتوں کی وجہ سے ماں باپ اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ مسجدوں میں اعلان کروانا پڑتا ہے کہ بہتری رشتوں کے لیے بچی کے لیے دعا کیجئے ایسے حالات میں پریشانی کے عالم میں نکلنے کے لیے صرف آج چار ربی اول پیر کے دن یہ عمل کریں بغیر وقت آئے کیے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف شلتے ہیں حضور کی آمد کا صدقہ چاہتے ہیں حضور کی ولادت پر اللہ سے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا ہے اور میرے بھائیو دوسروں کو بھی ضرور بتانا ہے اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ایسے بہت سے وضائف بہت سے عامال آپ کے حوالے دیلی بیسس میں کرتا رہوں گا اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی دعا میں شامن ہونا چاہتے ہیں جس میں لاکھوں لوگ روزانہ کی بنیاد میں شرکت کرتے ہیں اگر آپ بھی شامن ہونا چاہتے ہیں تو گیارہ بار دودھے پاک پڑھ کے کمر سیکشن میں اپنا نام لکھیں آپ کا نام دعا میں شامن ہو جائے گا اب آپ نے چار ربی اول کا پہلا پیر ہے دولت والا پیر ہے میرے بھائیو پیر تو بہت سے آئیں گے لیکن ربی اول کا پہلا پیر سال میں ایک بار آتا ہے یہ موقع بار بار نہیں ملتا جلتی کر لیں اس موقع سے فائدہ اٹھالیں بہت سے مسلح پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ نماز والا درود پاک پڑھ لیں کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں آپ نے تین بار درود ابراہیم پڑھ کے وزیفے کا آغاز کرنا ہے ایک بار ثواب کے رئے سے میرے ساتھ بھی پڑھئے گا اللہم مبارک على محمد وآلہ محمد آپ نے تین بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اگر کوئی بے اولاد ہے کوئی بے روزگار ہے کوئی مکروز ہے ہر انسان کی اپنی اپنی حاجات ہیں اپنے اپنے تمام مقاصد کے نیت کریں جس کو جو چاہیے مانگیں آج یہ نہ سوچنا آج انسانیت ہے جس کام کو ناممکن کہتی ہے آج دولت والی پیر کے دن آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی صرف نیت کرنے کی دیر ہے اپنے تمام مقاصد کے نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کریں اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک مبارک اسم عاظم کا وظیفہ ہے اللہ کا بڑا ہی لادلہ بڑا ہی طاقتور اسم عاظم ہے یہ وظیفہ آپ کے کاروبار میں جتنی بھی بندشے ہیں آپ کے رشتوں میں جتنی بھی بندشے ہیں آپ کے گھر میں جتنے بھی جادو جنات کے سرات ہیں آپ کے اولاد پر جتنی بھی نظریں بد ہے ختم کرے گا اور یہ نام رب کریم کا صفاتی نام ہے اسے غائبی موکل بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ جب کوئی بندہ اس اسم مبارک یا کہاروں کو پڑھتا ہے تو تقدیر بدل جاتی ہے نصیب کھل جاتا ہے جب آپ کے کاروبار سے بندشے ٹور جائیں گی بیٹی کے رشتوں میں بندشے ٹور جائیں گی گھر سے جادو جنات کے سرات ختم ہو جائیں گی دکان دفتر کاروبار نظریں بد حسد جادو جنات سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے تو پھر دنیا کی کون سی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے اس لیے توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ حلوس نیت کے ساتھ آپ نے یا کہاروں کو پڑھنا ہے یا کہاروں یا کہاروں یہ اسم مبارک آپ نے صرف گیارہ بار پڑھنا ہے اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے اللہ والے فرماتے ہیں کہ ربی اول کے پہلے پیر کے دن جسے دولت والا پیر کہا جاتا ہے یا کہاروں کا خاصل خاص وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے رزق میں دولت میں برکتیں وسطیں آتی ہیں شرط یہ ہے کہ آپ نے یا کہاروں کو گیارہ بار توجہ سے پڑھنا ہے یا کہاروں سے تمام شیطانی اسرات ختم ہو جائیں گے تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی تمام تر بیماریاں ختم ہو جائیں گی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا آج ہماری نکامے کی سب سے بڑی وجہ نظرِ بد ہے اللہ والے تو کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں گوش لے کے جاؤ آٹا لے کے جاؤ سبزی لے کے جاؤ کچھ بھی لے کے جاؤ تو شاپر میں رنگ دار شاپر میں یا کسی تھیلی میں لے کے جاؤ پتہ نہیں گزرتے وقت کس کی نظرِ بد لگ جائیں اور نظرِ بد اتنی بوری چیز ہے میرے بھائیوں کہ آپ کے بستے بساتے گھر کو چلتے چلاتے کاروبار کو تباہ و برباد کر کے لگ دیتی ہے اور یا کہارو نظرِ بد حسد جادو جنات سے حفاظت کا واحد حل ہے یا کہارو کو گیارہ بار آپ نے دائیں اور بائے کندے پہ نظر مارتے ہوئے پڑنا ہے آپ نے صرف گیارہ بار یا کہارو پڑھ کے رب کریم سے دل ہی دل میں نظرِ بد حسد جادو جنات سے اللہ کی حفاظت مانگنی ہے جیسے ہی آپ یا کہارو گیارہ بار پڑھیں گے تمام کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی پھر آپ نے فوری طور پر بغیر کسی سے بات کیے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر اکیس بار اس وظیفے پر پڑھنا ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی رزق دولت خود چل کے آپ کے گھر میں آئے گی اور جسے پڑھتے ساتھ ہی رزق کی تمام تر تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر اکیس بار جو وظیفہ پڑھنا ہے اس وظیفے کو تیسرا کلمہ کہتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر میرے بھائیوں یہاں تک پڑھنا ہے تیسرے کلمہ کے کمالات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائیں گے لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ تیسرا کلمہ آپ کے لئے اور دولت کا سلاب لے کر آئے گا تیسرے کلمہ کو دولت کا خزانوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ کہا جاتا ہے تیسرا کلمہ بے اولادوں کے لئے بہترین عمل ہے بے روزگاروں کے لئے بہترین ہے مکروض افراد کے لئے بہترین عمل ہے اور ربی اول کے پہلے پیر کو جسے دولت والا پیر کہا جاتا ہے یہ خاص رسک اور دولت کے لئے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں تیسرا کلمہ صرف اکیس بار پڑھنے کی دیر ہے یعنی میرے بھائیوں ٹوانٹی ون ٹائم پڑھنا ہے گھر میں شورم آ جائے گا کہ یہ رسک کہاں سے آیا ہے اللہ فرماتا ہے کہ ربی اول کے پہلے پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھنے والے پر خاص نظر کرم ہو جاتی ہے جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ جاتا ہے اس گھر میں رسک کا دولت کا سلاب آ جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ ارپتی بن جاتا ہے میرے بھائیوں ابھی تک تیس لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھا ہے اور تیس کے تیس ہی اللہ کریم کے سامنے فقیر بن کے بیٹھے اللہ نے بادشاہ بنا کے اٹھایا اگر آپ بھی اپنی غربت سے نکلنا چاہتے ہیں فقیری سے بادشاہ ہی چاہتے ہیں زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھولی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کی رحمتوں برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کے موجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آج چار ربی اول کے پہلے پیر کے دن جس سے دولت والا پیر کہا جاتا ہے یہ وظیفہ پڑھیں آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ اللہ اکبر اس میں تسبیحات فاطمہ بھی موجود ہے تسبیحات فاطمہ جو آپ کے گھر سے بے چینی جو کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم بے چین رہتے ہیں بے سکون رہتے ہیں کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا کاروبار پر جانے کا دل نہیں کرتا ایسے جتنے بھی مسائل ہیں تیسرا کلمہ صرف اکیس بار پڑھنے کی دیر ہے آپ کو اتنا سکون اتنا چین ملے گا کہ آپ کے گھر کے تمام کے تمام اجرے مسائل جو سو جائیں گے بگڑے کام سمجھیں گے صرف اکیس بار پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بار ہو گیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دو بار ہو گیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے تیسرے کلمے کو اللہ اکبر تک صرف اکیس بار پڑھنا ہے ہو سکے تو ڈیجیل تصویر کا استعمال کریں جس پر نمبرنگ آتی ہے اس پر ہوتا یہ ہے کہ غلطی کتاہی لا پروائی کی گنجائش کام ہو جاتی ہے آپ کو پتا چاہی جاتا ہے کہ آپ نے درد صرف پڑھا کتنی بار ہے تصویر کے دانوں پر بھی گن کے پڑھ سکتے ہیں لیکن اس میں غلطی کی گنجائش ہو جاتی ہے جیسے آپ کو بہتر لگے لیکن آپ نے اکیس بار کا مطلب ہے کہ اکیس بار پڑھنا ہے نہ کم پڑھنا ہے نہ ہی زیادہ پڑھنا ہے کیونکہ یہ وزیفہ جس طرح اللہ والوں نے پڑھا ہے میں نے بھی آپ کو وہی طریقہ بتایا اگر آپ اس میں غلطی کتاہی لا پروائی کریں گے تو پھر وزیفے کی تقویت کم ہو جاتی ہے اکیس بار تیسرے کلمہ پڑھتے دوران اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی انسان اس وزیفے کو پڑھتے دوران رب کریم سے اکیس حاجات بھی مانتا ہے تو اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے یعنی کہ آج اگر آپ ایک کاغذ پر اپنی لمبی لسٹ بنا کے بیٹھ جاؤ گے نوکری بھی چاہیے شادی بھی کرنی ہے دھر بھی چاہیے ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی جو کچھ مانگو گے اللہ اکیس بار تیسرے کلمہ پڑھنے پر آپ کی تمام کے تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے گا اور ایکیس بار تیسرے کلمہ پڑھنے کے بعد فوری دور پر آخری اور تیسرے نمر پر آپ نے جو وزیفہ پڑھنا ہے وہ وزیفہ اللہ کریم کے دو ناموں کا وزیفہ ہے یہ نام دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں ان دونوں ناموں کی تقویت رزق اور دولت کے حوالے سے بڑی اہم ہے آپ نے میرے بھائیوں یا فتاہو یا کریمو کو پڑھنا ہے آج دولت والا پیر ہے اور آپ کو میں دولت کے مسائل سے نکلنے کے لیے دولت کی ترمدستی سے نکلنے کے لیے بند کاروبار کو چلانے کے لیے زکان پر گہکوں کا رش لانے کے لیے اپنے گھر سے بے برکتی نکالنے کے لیے یہ تین عمال کرنے کی دیر ہے مرد حضرات اپنے پرس پہ پھونک مار دیں عورتیں اپنے بٹوے پہ پھونک مار دیں گھر میں مجود پیسے زیورات پہ پھونک مار دیں یقین کیجئے گا آپ کے مال میں جان میں عزت میں عبروں میں برکتیں آجیں گی جو لوگ کہتے ہیں کہ لاکھوں کماتے ہیں سمجھ نہیں آتا پیسہ کہاں جاتا ہے آج چار ربی اول دولت والی پیر کے دن جمزفہ پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگیں میرا رب جھولیے بھر بھر کے نوازے گا آپ نے آخر میں یا فتاہو یا کریمو کو کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی بتاؤں گا یا فتاہو یا کریمو رب کا وہ نام مبارک ہے جس کی قسم اللہ نے کھائی اللہ قسم کھاتا ہے یا فتاہو کی اللہ سے جو بھی مانگوگے ملے گا یہ قسم آپ کی ہے نہ میری ہے یہ قسم عرشلہ پہ بیٹھے رب کی ہے آسمانوں اور زمینوں پر نظام چلانے والے رب کی ہیں اپنے حبیب سے محبت کرنے والے رب کی ہیں کہ یا فتاہو کو پڑھ کے جو بھی مانگوگے ملے گا اور جب یا فتاہو یا کریمو کو ملا کے پڑھا جاتا ہے تو پھر کرم کی نظر ہو جاتی ہے اگر آپ بھی کرم کی نظر چاہتے ہیں آپ بھی اللہ کے کرم کو چاہتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب کرم ہوتا ہے حالات بگل جاتے ہیں بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے گھر سے ہر طرح کی نحوصد پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اگر آپ بھی اللہ کے کرم سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو آپ نے ربی اول کے پہلے پیر جسے دولت والا پیر کہا جاتا ہے آپ نے یا فتاہو یا کریمو کو گیارہ بار پڑھنا ہے یا فتاہو یا کریمو کو ملاکے پڑھنا ہے یا فتاہو یا کریمو ملاکے پڑھا تو ایک مرتبہ ہو گیا یا فتاہو یا کریمو ملاکے پڑھا تو دو مرتبہ ہو گیا یا فتاہو یا کریمو ملاکے پڑھا تو تین مرتبہ ہو گیا اس طرح سے آپ نے صرف گیارہ بار پڑھنا ہے اور پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندے پر نظر لازمی مانی ہے تاکہ دونوں کندوں پر بیٹھے فرشتے نامہ عمال میں آپ کے ذکر کو لکھیں یا فتح ہو یا قریم کو ہاتھ کی انگلوں پر صرف گیارہ بار پڑھتے دوران دل میں جو کچھ چاہتا ہے مانگتے چلیں جو جو انسانی اقل ناممکن کہتی ہے آج یہ بزفہ پڑھتے ساتھ ہی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی جتین عمال بتائیں گے طریقی ترتیب اور تعداد میں پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک بار کمر سیکشن میں سرکار کی آمد مرحبہ لازمی لکھنا ہے اگر آپ حضور کے غلام ہیں حضور سے محبت کرتے ہیں تو سرکار کی آمد لکھئے اور آخر میں اللہ کے حبید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ اتنا ہی دودھے پاک اللہ لازمی پڑھئے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا وظیفہ مکمل ہو گیا اب دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے پھر زد کر کے مانگیں پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں آپ سجدے کی حالت میں مانگیں انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے انشاءاللہ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے نصیب بدل جائے گا تقدیر بدل جائے گی اللہ مانگنے والے سے بانٹنے والا بنا دے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہِ الٰہی میں قبول و منظور فرمائے جو مانگا مقدر فرمائے جو نہیں مانگ سکے بن مانگی اطاع فرمائے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کیا گرے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ایسے بہت سے بزائف بہت سے عمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسیس پر کرتا رہوں گا اپنا بہت سا خیار رکھیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے وزیفے کے ساتھ اس وقت تک کے لئے خدا حافظ جزا کرو